بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وادیہ کرا تک جا پہنچیں گے جو کہ مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے دو مرحلوں کے فاصلے پر ہے وہاں انہیں ان کے چچازاد حسنی بھائی بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ میں چونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور مہدی ہوں اس لیے اس عمر خلافت کا تم سے زیادہ حق دار ہوں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ نہیں مہدی تو میں ہوں حسنی کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی ہے جس کو دیکھ کر میں آپ کی بیعت کر لوں اس پر امام مہدی رضی اللہ عنہ ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے وہ ان کے سامنے آ گرے گا اور ایک خوشک بانس زمین کے ایک حصے میں گاڑ دیں گے وہ اسی وقت سر سبز ہو جائے گا اور برگو بار لانے لگے گا یہ دیکھ کر حسنی کہیں گے کہ اے میرے چچازاد بھائی یہ آپ ہی کا حق ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب جابر بھی ہوگا لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس مقام پر جابر جبر سے نہیں جس کا معنی ظلم ہوتا ہے بلکہ یہاں جابر جبیرہ سے ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والی کھپچی کو کہتے ہیں چونکہ امام مہدی علیہ رضوان لوگوں کی تعلیف قلب فرمائیں گے اس لیے ان کا لقب جابر بھی ہوگا یا ان کو جابر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ جابر کا معنی ہے غالب چونکہ وہ ظالموں پر غالب آ جائیں گے اس لیے ان کا لقب جابر بھی ہوگا مسند احمد اور ابو دعود میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمانے کا صرف ایک دن بچے اور مہدی نہ آئے اور علائمات قیامت پوری ہو جائیں تب بھی اللہ تعالی میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بھیج کر رہیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر دنیا کے مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے تب بھی ظہور مہدی کے لیے اللہ تعالی اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے کہ میرے اہل بیعت میں سے ایک آدمی دیلم اور قسطنطنیہ کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے گا کتاب الفتن اور کتاب البرہان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی ہم آئیمہ ہدایت میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور خاندان سے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے اور جس طرح دین کی ابتداء ہم سے ہوئی ہے اسی طرح اختتام بھی ہم پر ہی ہوگا اور ہماری ہی وجہ سے لوگ فتنہ کی گمراہیوں سے نجات پائیں گے جس طرح کہ شرک کی گمراہی سے انہوں نے ہماری وجہ سے نجات پائی نیز ہماری ہی ذریعہ اللہ تعالی ان کے دلوں میں فتنہ کی عداوت کے بعد اسی طرح دینی الفت پیدا فرما دیں گے جس طرح شرک کی عداوت کے بعد ان کے دلوں میں دینی الفت پیدا فرمائی